السلام علیکم دوستو میں نام اقبال ہے آج میں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ سے کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور سادھی ازاد میں کچھ سوالات رکھ رہا ہوں ارباب اختیار کے لیے اگر آپ میرے ان پوائنٹس اور سوالات سے اتفاق کرتے ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستو اس وقت پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج کرونا وائرس ہے نوول کرونا وائرس یکن دسمبر 2019 کو چائنہ کے شہر وہان میں ڈیٹیکٹ ہوا چائنہ کے شہر وہان کی آبادی قریباً دو کروڑ ہے اور یہ بہت بڑا شہر ہے ہوبئی پروینس کا کیپٹل ہے اور ساتھ یہ ساتھ یہ چائنہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اکیڈیمک پرسپیکٹیو سے یہاں سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں اور پریسرچ سنٹرز ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بزنس پرسپیکٹیو سے بھی اس کی بہت بڑی ویلیو ہے لیکن آج اسی وہان سے فیلنے والا وائرس پوری دنیا میں فیل چکا ہے اور اب تک ایک کاؤن ممالک میں فیل چکا ہے قریباً تراسی ہزار لوگ اس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں اور اٹھائی سو لوگوں کی جان لے چکا ہے کئی ہزار لوگ اس سے ریکاور بھی ہو گئے ہیں نوول کورونا وائرس سے سب سے زیادہ نقصان چائنہ کو ہوا ہے اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا کو اور اموات کے لحاظ سے دیکھیں تو چائنہ میں اس سے ستائیس سو کامل لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں اور اس کے بعد پھر ساؤتھ کوریا میں پھر ایران میں اور ایٹیلی میں اور اس طرح کئی ممالک میں اس سے اموات ہو چکی ہیں دنیا کے ڈیولپ کنٹریز ہو یا ڈیولپنگ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز ہر جگہ اس کے جو اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے چاروں طرف یہ فیل چکا ہے اور ایون کل تو پاکستان میں اس کے دو کیسز بھی آگئے ہیں اور ایک آگا خان ہسپیٹل میں کراچی میں زہر علاج ہے اور دوسرا پیمز ہسپیٹل اسلامباد میں دوستو میرے یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریسنٹ میں ہمارے پاس دو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور ایک پریس کانفرنسز ہمارے سی ایم بلوچستان اور فیرڈل منسٹر نے کی تھی اور اس کے بعد ایک کل پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں پروینچل گورنمنٹ اور کچھ ہمارے ہسپیٹلز کے ڈاکٹرز نے کیا دونوں ہمارے پریس کانفرنسز میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس سکریننگ کا ایک اچھا پروسس ہے اور اس کے بعد ہم خدا نہ خواستہ یہ بیماری یہاں آ جاتی ہے تو اس سے نمیٹنے کے لیے برپور تیار ہیں اور ڈاکٹر فیصل آخان یونیورسٹری ہسٹیپیٹر میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے کورونا وائرس کی وہ صرف 2% ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں فرض کریں کہ یہ فیٹیلیٹی ریٹ 2% ہے تو کیا 2% کم ہے دوسری بات فیٹیلیٹی ریٹ 2% اُن ممالک ہے جہاں پہ سائنس و ٹیکنالوجی ہے جہاں پہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ سے جیسے چائنہ کی بات کریں چائنہ وہ ملک ہے جس نے چھ دین میں ایک ہزار بیٹس کا ہسپیٹل بنایا بنایا آپ کو پتا ہے دس دنوں کا ہسپیٹل دس دنوں میں سوال ایڈس کا ہسپیٹل بنایا وہ شنشان ہسپیٹل اور لئے شنشان ہسپیٹل یہ دو ہسپیٹل بوہانس میں انہوں نے بنایا تھا اور اس کے لئے کتنی محنت کی کس طرح کی اور اس کے علاوہ چائنہ کے اندر جتنے آڈیٹوریمز تھے گراؤنڈز تھے سٹیڈیمز تھے ایکزبیشن سینٹرز تھے ایون اوپن روڈز تھے ایڈوکیشنل سینٹرز تھے سب کو انہوں نے موبائل ہسپیٹل بنایا اس میں ٹرانسفارم کیا اس کے باوجود آج اتنا اثر ہوا ہے خدا نہ خاصتہ اگر یہ پاکستان میں آکے فیل جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا اب تیاریاں ہیں آگا خان ہسپیٹل میں کیا کیپیبلیٹی ہے کیا کیپیسٹی ہے کتنے لوگوں کی ڈریٹمنٹ ہو سکتی ہے اور اس طرح پیمز میں کتنی کیپیسٹی ہے اگر پاکستان میں خدا نہ خاصتہ فیل جاتا ہے دو پرسنٹ فیٹیلیٹی ریٹ ہو گئی تو پاکستان کی پاپولیشن قریباً بائیس کروڑ ہے اگر بائیس کروڑ کا ٹو پرسنٹ کریں تو کتنے لاکھ ہوتے ہیں قریباً یہ تیس پینتیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں پینتیس لاکھ لوگوں کی جانے ہی یہ اتنی سستی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرا آپ سے یہ سوال پوچھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ پہ تنقید کروں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پینک نہ فیلائیں اس کی جگہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو وہ امرجنسی نافذ کریں پرکاشنیری میجرز لیں جس پہ بہت سیمپل ہیں ہینڈ واشنگ فیس ماسک ہینڈ ڈس انفیکٹنس ہینڈ سینٹائزرز یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے آپ بتائیں آپ میڈیا پہ کیمپینز چلائیں گورنمنٹ انسٹٹویشنز کو اس کو یوز کریں آپ اپنی مشینوں کو یوٹلائز کریں ہاسپیٹلز میں آپ اویڈنس سیشنز کریں پاکستان کے اندر جتنا ہاسپیٹلز ہیں میڈیکل سراف اس کی ٹریننگ کروائیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سکریننگ پروسس کو ایفیکٹیو بنایں اگر ایک پیشنٹ آتا ہے سکریننگ سے پاس ہو کے آ جاتا ہے کراچی پورے شہر میں بیٹھتا ہے یونیورسٹی کی کلاسز لیتا ہے اور اس کے بعد خود جا کے ہاسپیٹل میں ٹیسٹ کروا کے ڈائیگنوز کرواتا ہے تو کہاں ہے ہمارا سکریننگ پروسس؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے دیکھیں ہمارا موازنہ کبھی بھی ڈیولپ کنٹریز سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارے ہاں جب ماسک کی بات ہوئی تو فیس ماسک ہمارے پاس نہیں ملے پانچ روپے والا فیس ماسک آج بلیک میں ڈیڑھ سو سے دو سو میں بگ رہا ہے مارکٹ میں ڈرگ ریگولیٹری ایتھورٹی کہاں پر ہے؟ کہاں ہیں لوگ؟ دیکھیں ہمارے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمارے ہاں پی ایس ایل چل رہا ہے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے برینڈی ہو رہی ہے لیکن دوسرے انڈ پر دیکھیں کی پرائیورٹیز کیا ہے؟ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کے میں نہ کروں میں ڈیولپ کنٹریز کی بات کروں تو دیکھیں ریسنٹ بہت لاسٹ ٹائم ڈونالڈ ٹرمپ انڈیا کے وزٹ پہ تھے انڈیا کے وزٹ کے بات فوراں وہ امریکہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے وہاں ان کا جو فیڈرال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ان ہیومن سرویسز اس کے انڈر میں سب انڈر میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں سی ڈی سی اینڈ ایف ڈی اے سی ڈی سی کنٹرول سنٹر آف ڈیزز کنٹرول اینڈ پریونشن ہے اور فوڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن ہے دونوں ایف ڈی اے تو ان دونوں کی ٹیمیں انہوں نے جمع کی اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کو اس کا لیڈ بنایا تاکہ ٹاسک فورس کو لیڈ کر سکے حالانکہ اب تک صرف سولر لوگ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں یو ایس میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس لیکن ہمارے ہاں ہمارے ہاں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ صرف فیٹیلیٹی ریٹ لیس دن 2% ہے دیکھیں یہ فیٹیلیٹی ریٹ لیس دن 2% وہاں پہ ہی ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی ہے اب ایران کی بات کریں ایران میں کتنا پرسنٹ ہے 15% سے زیادہ ہے ایران کے اندر وائس پریزیڈنٹ آج انفیکٹ ہو گیا انفیکٹیڈ ہو گئی اور اس کے علاوہ ان کے وائس ہیلتھ میرسٹر بھی تھے اور اس طرح سے اور کئی لوگ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں ہمارے سارے سٹیک ہولڈرز کو آج انڈسٹریلسٹ ہیں آپ لوگ بھی سامنے آئے ہیں سیویل سوسائیٹی آپ لوگ سامنے آ جائیں آپ اپنا رول پلے کریں چائنہ سے کچھ سبق سیکھیں چائنہ نے جب 23 جنوری 2020 کو جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم چھے دی میں ہسپیٹل بنانے جا رہے ہیں جو سپیشلائز ہوگا کورونا وائرس کے لئے تو ان کی جو انڈسٹریلسٹ تھے لوکل چائنیز اور دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے سارے جمع ہو گئے انہوں نے سپورٹ کی ہمارے ہاں تو یہ ہے ہمارے ہاں حرامخور سارے جمع ہو جاتے ہیں جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے کوئی آفت آ جاتا ہے کوئی فیسٹیول آتا ہے حرامخور کا مطلب زخیرہ اندوزوں کی بات کر رہا ہوں میں وہ ٹھیک ہے انہوں نے ٹیماتر کو زخیرہ اندوزی کی ٹیماتر کی زخیرہ اندوزی کر دی چینی کی کی آٹا سب کچھ کیا یار آج ابھی تو تھوڑا سا راہم کریں آپ فیس ماس تک بھی آپ اتنا اس کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں آپ آگے آئیں اس کو خبر میں لے کے نہیں جائیں گے آپ سارے سٹیک ہولڈر سامنے آئے ہیں خدا نخواستہ یہ اگر فیل جاتا ہے تو آپ بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے آپ نہیں بچ سکیں گے آپ کی اولادیں بھی نہیں بچیں گی میں تمام ہمارے سٹیک ہولڈرز ایون انکلوڈن میڈیا پلیس آپ اویڈنس سیشنز اور آپ پرکاشنل میجرز پہ کیمپین چلائیں پورا کیمپین چلائیں آپ اور دوسری بات ہمارے پرائم مینسٹر اور ہمارے جو سینڈیو منسٹرز ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ٹاسک فورس کو ایکٹیو بنائیں خود سپروائز کریں امریکن پریزیڈنٹ نے وائس پریزیڈنٹ کو اس میں لیڈ بنایا اور خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں خود پریس کانفرنس کی ٹیم کے ساتھ آپ بھی سامنے آئے ہیں آپ بھی دیکھیں خدا نخواستہ یہ فیل گیا تو اس کے بعد صرف نعرہ بازی ہی ہمارے پاس بچے گی کچھ نہیں بچے گا آج پوری دنیا ایکٹیو ہے انہوں نے پورا کام کیا ہے ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں پرکاشن میجرز لے چاہ پانچ سٹپ تو لے سکتے ہیں